بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم فش پاپس تیار کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی کم انگریڈین سے تیار ہوتے ہیں بہت ہی کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو آئیے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی فش پاپ کورن بنانے کے لیے ہمیں جس چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کے لیے میں نے ایک یہ بولنیس فش کا پیس لے لیا ہے اس کو میں کیوٹس میں کاٹ لوں گی اس کے ساتھ ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں بلیک پیپر ریڈ چلی پاوڈر زیرہ پاوڈر سالٹ ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ میدہ ایک انڈا ایک لیمن اور کچھ بریڈ کرنگ کی ہمیں ضرورت ہوگی یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے اور بچے اس کو بہت ہی شوق سکھاتے ہیں تو چلے ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو یہ فش کے پیس کو سب سے پہلے میں کیوٹس کی شکل میں کاٹ لوں گی کیونکہ ہم نے فش پاپکون بنانے ہیں تو اس کو میں پہلے کیوٹس میں کاٹ لوں گی آپ جس بھی سائز کے بنانے چاہیں اس سائز میں اس کو کاٹ سکتے ہیں کیونکہ ویدر تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے اور بچے فش بلکل نہیں کھاتے بچوں کو اگر اس طرح بنا کے دیں گی تو بچے اس کو بہت ہی پسند کریں گے اب میں اس کو کیوٹس میں کاٹ لوں گی اس طرح میں نے فش کو کیوٹس میں کاٹ لیا ہے آپ کوئی بھی فش لے سکتے ہیں بڑھ فش بولنیس ہونی چاہیے یہ فش کو میں نے کیوٹس میں کاٹ لیا ہے سب سے پہلے اس فش کو ہم ایک باول میں ڈالیں گے اب اس کی مرینیشن کریں گے اس کے لیے ہاف ٹی سپون بلک پیپر آپ یہ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون زیڑا ہاف ٹی سپون سالٹ سالٹ اس میں آپ کمی رکھیں گے کیونکہ سی فوڈ میں تھوڑا سالٹ ہوتا ہے اس لیے اس میں سالٹ آپ نے تھوڑا سا پہلے کمی ڈالیا ہے اس کے ساتھ یہ ادھرک و لسن کا پیسٹ اور لیمن کا جوز اور ہم اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو دس سے پندہ مند کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ سارا مسالہ فیش کے اندر چلا جائے اور اس کے بعد ہم لوگ فش کو فرائے کریں گے فش پوپکرن کو فرائے کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا مہدہ لے لیا ہے اس کے ساتھ ایک انڈا اور کچھ بریڈ کرنگ اب سب سے پہلے ہم اس مہدہ میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیں گے تاکہ جب ہم پوپکرن فرائے کریں تو اس میں ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اور ساتھ میں تھوڑی سی لال میرچ اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب سب سے پہلے ہم ایک فش کا پیس لیں گے اس کو بہت اچھی سی اس میں کوٹ کر کے پھر ہم اس کو انڈے میں کوٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو بریڈ کرم لیں بہت اچھے سے ہم لوگ بریڈ کرم لگا لیں گے اور اس طرح ساری فش کو بریڈ کرم لگا کے ہم لوگ ایک ٹری میں رکھ لیں ہم نے ایک فرائی پان میں کوئل رکھ لیا ہے اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم فش پاپکون فرائے کریں گے اچھے سے گرم نہیں ہوا اگر آنے شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں فش پاپکون فرائے کریں گے موسیقی 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 اک으니까ک می کن سط率 تر کھر کریں موسیقی موسیقی اور ہم اس کو دوسری طرح سے بھی اچھا سا ریٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کوٹل بہت اچھے سے ہوئی ہے اور کہیں سے بھی یہ بریٹ نہیں ہوئی ہے ہم پڑھیں گے ابھی ہم اس کو آئل سے نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا اچھے سے ٹیٹ ہے اب ہم اس کو کسی بیٹ میں نکال لیں گے موسیقی 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 موسیقی